رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جو آپ نے دین کے لیے خدمت سر انجام دی مال سے جان سے جس کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ بول پڑے کہ جب زی قصہ کی طرف لسکر جا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق آپ جہاد پہنا جائیں ابھی تو اڑائی تین مہینے گزرے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اگر آج آپ بھی شہید ہو گئے تو قیامت تک اسلام کا سسٹم نہیں چلے گا یہ لفظ نظام بول علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اسلام کا نظام نہیں چلے گا یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ وحی نبی آئے تو کیسے چلا جاتا ہے کام یہ جو وقت تھا تاریخ انسانیت کا منفرد وقت تھا چونکہ پہلے تو نبوت کا دروازہ کھلا تھا جب ایک نبی جاتے تھے جتنے تک زیادہ فطور نہیں آتا تھا تو پہلی نبی کے جو فیض جافتہ ہیں وہ کام کرتے تھے لیکن جب حد درجہ کا اندھیرہ چھا جاتا تھا تو پھر نیا نبی آتا تھا نبی کے بغیر پھر اندھیرہ ختم نہیں ہوتا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ اب نبی آئی نہیں سکتا یعنی آخری نبی آئے ہیں اور وہ تشریف لے گئے ہیں وحج کا دروازہ بند ہو گیا ہے اب ایک لفظ بھی آسمان سے نہیں اترے گا اور نبی بھی نہیں آئے گا ایسا وقت سب سے پہلے جس نے سرکار کے فیض سے دین کو سنبھالا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب آپ کا دور گزر گیا پھر تو صحابہ کو تجربہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی چونکہ پہلا دور اس کے فیصلے اس میں جس طرح کی صورتحال بنتی رہی پھر دوسرا گزرا پھر تیسرا پھر چوتھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مذہب رکھتے تھے کہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول ہی نہیں مانتے تھے صرف ان کی بیعت ہی نہیں کی تھی بلکہ ان کا ہونا خلافت اسلامیہ کے لیے لازم بھی سمجھتے تھے کہ لا یکون للاسلام نظام نابادہ کہ اگر آپ آج شہید ہو گئے چونکہ جنگ میں دشمن تو نہیں دیکھیں گے اور وہ قیادت کو ہی نشانہ بنائیں گے اور اگر آپ شہید ہو گئے تو قیامت تک کے لیے لا یکون للاسلام نظام نابادہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ہے کہ آپ نے بولا ہی لفظ نظام ہے جس کا ترجمہ سسٹم سے کیا جاتا ہے کہ نظام اسلام سسٹم آف اسلام سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے نئی وحی کے بغیر سرکار کے دیئے ہوئے دین سے سرکار کے فیض سے نظام اسلام چلانے کا طریقہ اگر سکھاؤ گے تو ابوبکر صدیق تم سکھاؤ گے کیونکہ پہلے تو سرکار خود سامنے ہوتے تھے تو سرکار کے ہوتے ہوئے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی اب تم ہو سامنے اور وحی نہیں آئے گی اور بچانا پورے دین کو ہے تو آپ کا ہونا ضروری ہے تب نظام اسلام قیامت تک جائے گا یعنی آپ اگر چلا جائیں گے تو پھر قیامت تک کوئی خطرہ نہیں پھر آگے تربیت ہوتی چلی جائے گی تو یہ جملہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سسٹم آف اسلام کے لحاظ سے بول دیا کبھی بھی کبھی بھی اسلام کا نظام نہیں بچ سکے گا اگر آپ کا کچھ وقت ہمیں نہ ملا اور آپ کے زیر سایہ مسائل کو حل کرنے نظام کو چلانے کی جو تربیت ہے ہم نے نہ پائی تو پھر اسلام کا نظام نہیں بچ سکے گا یہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے